اگر ہم پچھلا اتحاس دیکھیں، ویوران دیکھیں، پیشے کے چیزوں کے بارے ہم پتہ کریں ہم، اچھے طریقے سے، تو کہا جاتا ہے کہ کریشن بھگوان یوگیشتور تھے، دوپریوگ میں کریشن بھگوان تھے جو یوگیشتور کہے گئے، اس میں پھر دوپریوگ ہے، اس میں یوگ کا یہ جان پرکٹھوا لہری مہا شای سے۔ جسی یوگی کی چرچہ کریشن بھگوان کرتے تھے، جو انہوں نے دیا تھا ارزن کو یا اور اینک لوگوں کو، وہی کلیا مہاوطار بابا نے لہری مہا شای کو دیا۔ تو یہ ورطمان دوپریوگ کا تین سو تئیسوہ ورس ہے۔ اسی لئے پوری دنیا میں یوگ دیوست منایا جاتا ہے۔ اور یہ ایک دیوست منایا جاتا ہے۔ یہ سی جاتا ہے، ایکیش جو، پردھا منتری کو سی نارین موڈی جی، ایکیش جو کو سمیہ رکھا جو بڑا دن ہوتا ہے۔ اس دن پوری دنیا میں آدھیکانس راشتر کچھ کو چھوڑ کر سب ہی نے سو بکار کیا کہ ایکیش جو کو ہم یوگ دیوست منایں گے۔ یوگ دیوست منایا جانے کے پیچھے جو مکھ ریجن ہے یہ ہے آروہی دعا پریو۔ کوئی چی پرارم میں شروع ہوتی ہی ہے، ایسی ہی آدھورا پن لگتا ہے۔ جیسے اگر ہم لکھنا شروع کریں، کھا کھا گا، سواروینجان، تو پہلے لکھنے میں گلتیاں ہوتی ہیں، دھیدھے گلتیاں سدھرتی ہیں، پھر اکثر سے سبد کا پریوگ، سبد سے واقع کا پریوگ، پھر اپنے بیچاروں اور بھوناؤں کو اوکت کرنے لگتے ہیں سبدوں میں واقعوں میں، یہ ہوتا ہے۔ ایسے جو یوگ کی بیچے میں جو پریچھائیں شروع ہوئی، جو چرچہ ہوئی، پرارم میں کچھ ایسے ہی، اس کا جو صحیح روپ ہے، دھیرے دھیرے پرکٹ ہوتے ہوتے، اٹھارہ سو اکسٹھ میں ہوا، سترہ سو میں، اے دی میں، یہ کلکال سماعت ہوا، جس سے دوپر یوگ چلا، آنے پرکار کی کریائیں، ہاتھ یوگ کی روپ میں، اور ترہ ترہ کی روپ میں، لوگ کچھ او کچھ کرنے لگے۔ اٹھارہ سو اکسٹھ میں، جب ایک شرات عبدی بیٹ گیا، دوپر یوگ کا ایک سو اکسٹھوہاں برس، اس سمیں، یوگ کی صحیح دھارہ، پروہیت ہوئی، کریائیوگ دھیان کی روپ میں۔ جب ہم کریائیوگ دھیان کرتے ہیں، یہ ہی کریائیوگ کا ابھیاس ہی، یہ بتاتا ہے کہ یوگ کیا ہے۔ جب کریائیوگ کا ابھیاس کریے، تو بتائے گا، کریائیوگ کیا ہے، یوگ کیا ہے، کریائیوگ کیا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں گیان، تو سدگرو، جو سچے راستے کو دکھائے، لڑی مہا شے، جو کا ابھیاس کرنے کے لئے، اسی ابھیاس کو جاناتا سوامیک تیسوے گریہ نے کرایا، وہی ابھیاس پرمہن سے یوگانند نکھرایا، اسی ابھیاس میں ہے یہ ریچارجنگ، سوانس پر دھیان، بھومدھے پر دھیان، سیر اوریر پر ویسے سے کاغرتہ، پھر کانبند کر کے جو سنتے ہیں وہ، پھر سیر اوریر کے اندر جو جو جان کی دھارہ بہتی ہے، اسے من کو جوڑنے کی کرایا، یہ سب جو ابھیاس لڑی مہا شے نے سوامیک تیسوگری کو دیا، یہی ابھیاس سوامیک تیسوگری پرمہن سے یوگانند کو دی، اور وہی ابھیاس آپ کر رہے، چونکہ جو یوگ کی چرچاتی ہے، تو اسٹانگ یوگ کی چرچاتی ہے، بینیا کریائیو کا ابھیاس کے اسٹانگ یوگ کی بیاکیاں کی نہیں جا سکتی ہے، لڑی مہا شے نے کہا ہے، کچھ بھی ہم کو سمجھنا ہو ٹھیک ٹھیک، کچھ بھی جاننا ہو، اپنے سمجھیاں سے ہمیں دور ہونا ہو، یہ سنشت کریں، کہ ہم کریائیو کے مادھم سے دور کریں گے، تو جب ہم کریائیو کا ابھیاس کر رہے ہیں، تب ہی ہم اسٹانگ یو کے بارے میں سمجھ بائیں گے، یہ تو سمجھنے میں ادھوراپن ہوگا، اسٹانگ یو کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، کہ یوگ کے آٹھ انگ ہیں، ایم، نیم، آسان، پرانیام، پرتیہار، دھارنا دھیان سما دے، جب اس کو آسٹانگ یوگ ہم کہتے ہیں، یہ یوگ ایک عوستہ ہے، یوگ کہتے ہیں دوری کی شونیتہ، جب دوری کی شونیتہ ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، سربیابکتہ، دوری شونی ہو گئی تو سمیہ شونی ہو گیا، اسی کو آکال کہتے ہیں، دوری شونی ہو گئی، سربیابی ہو گیا، تو اس کو ہم کتنے طرح سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کوئی چیز ہم کہیں، اور ہم کسی کو آدھکرد کرتے ہیں، کہ یہ جو کہیں گے، کہ مالجیک ہم ہی کر رہے ہیں، تو ہمارے انگ ہو گئے، ایسے اگر ہم آٹھ لوگوں کو آدھکرد کرتے ہیں، کہ جو آٹھوں لوگ کہتے ہیں، یہ سمجھے کہ میں ہی کر رہا ہوں، تیسے جو یوگ ہے، یوگی کی شتیتی ہے، دوری کی شونیتا، یہ وہ جان ہے، جس جان کو اکال کہتے ہیں، سربیابیتہ کہتے ہیں، اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں، اس کو سمجھنے کیلئے آٹھ طریقے ہیں، جو آٹھ طریقے ہیں، اس کو آٹھ انگ کہا گیا ہے، یوگ کا آٹھ انگ کہا گیا ہے، یہ جو بھی سمجھتے ہیں، یوگ کا آٹھ انگ ہے، یم، نیم، آسن، پرانیام، پرتیاہار، دھانا، دھیان، سمادھی، جب یوگ کی انگ ہے، تو الگ الگ نہیں ہے، یہ ایسے جڑے ہیں، جیسے آگ اور آگ کی گرمی، آگ سے آگ کی گرمی کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، تو یوگ کو جب ہم سمجھتے ہیں، تو کیسے سمجھے یم، یم ہی یوگ ہے، تو یم ہے کیا؟ یم کو سمجھنے کے لئے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ کریائیوگ دھیان کرنا پڑتا ہے، کریائیوگ دھیان کیا ہے؟ ایک انسٹھان ہے، انسٹھان کس کو کہتے ہیں؟ بھرکتی پوروک کچھ کرنا، کچھ لے کرنا، جلنے کے لئے، جو دھارمک جڑاو کی پراویدی کا بھیاس کو انسٹھان کہتے ہیں، تو سمجھتے شرگری، کیا لکھتے ہیں؟ آپ آئیے سادھان پاد میں سو تمبر نو سے گیارہ دیکھیں، ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم کو بہادر ہونا چاہیے، سوربیر ہونا چاہیے، سوربیر کا مطلب وہ نہیں کہ ہم تلوار سے سر کاٹ دیئے یا ایک مکہ لگائے تو اس کا ہڈڈی ٹوٹ گئی، اس کو سوربیرتہ نہیں کہتے ہیں، مارل کریج کو، ہمیں دھہر کتنا ہے، دھہر کی ماترہ جتنا ادھیک ہے اتنا ہی اچھے ہم سوربیر ہیں، اتنا ہی اچھے ہم بہادر ہیں تو چکے اس کی پانے کے سب ایکشان ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوئے ہم بہادر ہو ہم درپوک نہیں ہونا چاہتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ستہ مانو سی گیارہ یہ تدھ ویریم ویریم کہتے ہیں مارل کریج مارل کریج کو کیا کہتے ہیں؟ شدہ شدہ کو کیا کہتے ہیں؟ آننت دھہر جمہاں دھہر نہ ٹوٹے تو ہم بہادر ہیں مارل کریج ہیں دھہر چھوڑ دیا تو ہم تو بھاگ گئے ہم کام کو چھوڑ دیئے تو اس ہم اس مارل کریج کو ہم کیسے ہم انبھو کریں انسٹھان کرنا ہوتا ہے انسٹھان کی چیزگا ہے ایم، نیم یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایم ہے ستھ ہم انبھو کریں کہ یہ انبھوٹی ستھے تتھے کی اوبستتی ہے یہی اہنسہ تتھو ہے شد سے پہل کرتے ہیں جو انبھو کرتے ہیں بھرمہ جان کا ساکار روح کریں تو ستھان سا بھرمکہ آستے شر سے پہل کرنے تک انبھو کریں تپنندر ایک گوڑ پرکٹھو آستے فیم چوری نہیں کرتے ہیں چوری کرنا کیا ہوا؟ کوئی سلوگ پڑھ لی وہ اسے کہہ دی آتا نہیں ہمیں ابھیاس نہیں کیے اس کو کہتے چوری کرنا کوئی گیتہ کوئی سلوگ یا کوئی سلوگ تو کچھ بھی پڑھ لیے پڑھ پیسے کا دیے تو وہ آستے جو میں انبھو کرتے ہیں کہ شر سے پہل کرنے تک یہ ستھی کی انبھوٹی ہے آمارتھا کی انبھوٹی ہے جب ایسا کرتے ہیں پھر اس کے بعد ستھی اور اہنسہ شر سے پہل کرنے تک جو انبھو کرتے ہیں آمارتھا کی انبھوٹی ہے پھر بھرمچجھ بھرمہ کا جان بھرمہ کی طرح آچرن شر سے پہل کرنے تک جو انبھو کرتے ہیں یہ بھرمہ جان کا ساکار روح ہے جب ایسا کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب ہم جو کچھ بولتے ہیں اندر کی انبھوٹی سے بولتے ہیں کوئی لکھا پڑھا ہوا نہیں اندر کی انبھوٹی کو ویکتہ کرنا یہی آستے ہیں اندر کی جانبھوٹی ہوتی ہے اس کو بتانے میں کوئی آلس نہیں کرتے ہیں سمپون جو سامرت ہے شریر کی من کی بدھی کی سب کے ساہرین ویکتہ کرتے ہیں وہی اپرگرہ ہوا اس طرح سے ایک انسٹھان کرنا پڑتا ہے یہی کریائیو کا بھیہاں سے انسٹھان یہ بھی کرتے ہیں کہ شر سے پہلکہ ملی تک جو انبھو کرتے ہیں یہ انبھوٹی پاون اور پویتر انبھوٹی ہے یہ پویترتہ کا انبھوٹی ہے یہ اس کا انبھوٹی کو کر کے ہم اگر پوری طرح سے انبھو کر لئے ہم اور انبھوٹی میں ہمیں آنند آنے لگا نتنیا آنند ہم پورا سنتوشت ہو جاتے ہیں اور جب ایسا ہو جاتا ہے پتہ چلتا ہم تپسی ہو گئے ہمیں گرمی بیچے لگتے ہیں سردی بھی جو بھوک لگی یہ بھی اچھا لگتا ہے جب کھانا کھانے لگی تو سواد بھی اچھا لگا بھوک ہماری اترپتھ ہو گئی وہ بھی اچھا لگا اس طریقے سے یہ ہم جو انہو ہوتا ہم تو یہ تپسی ہو گئے ایسا تپ ہو گیا کہ گرو کا آدیش کا پالن ہونے لگا جب گرو نے آدیش دیا کہ سوانس درشن کرو کرنے لگیں بھرمی درشن کرو ہونے لگا کان بند کر کے سننے کی کریا کریں ہونے لگا سوڑ سے پیرکولی تک انہو کریں انہو ہونے لگا اس طریقے سے یاد رکھیے یہ سب ہوتا ہے جو بہت دیروری ہے اس کا یاد رکھیے تو یہم نیم کا انسٹھان کرنا پڑتا ہے جب یہم نیم کا انسٹھان کرتے ہیں تو اس سمیں کیا ہوتا ہے گھرنا ختم ہو جاتی ہے اچھا کام کرنے میں جو لجز لگتی ختم ہو جاتی ہے لجز کیا ہے جاتی باد ایک بیماری ہے یہ نیچے جاتے کی ہیں دکھ ختم ہو جاتا ہے بھے ختم ہو جاتی ہے یہ جو بیماری ہے یہ اب بیende ہے ہماری ہے جاتی ہماری ایک کل یہ بھی ختم ہو جاتا ہے نندہ نہیں کرتے اپنے آپ نندہ کرنا بند ہو جاتا ہے اور یہ ایک دم ہے کہ ہاں ہم آپ سے آگے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے یہ سب ختم ہو جاتا ہے ہم آسن میں ہو جاتے ہیں آسن کے کس کو کہتے ہیں اب ہم سکھ پوروک رہتے ہیں اسٹھر سکھ آسن آسنم سکھے کی اسٹھر روستہ آگے دکھ آتا ہی نہیں آسن ہوگے پرانیام کے بارے ہم پتا چلا یہ پران ہی ہے سر سے پہل پرانیام کے بارے ہم سارا گیاں ہو گیا پھر پران پر اپنا دھکار ہو گیا جب چاہے ہاتھوں میں پران بڑھا دے جب چاہے ہاتھوں سے پران کھیچ لیں صحیح کرنا ہے پران کو پرسار کرنا اس کو کھیچنا یہی ہے جب اس کو کھیچتے تو اس کو پرتیہار کرتے ہیں پران کو پرساریت کرتے ہیں اپنے اندر جب یہ سب ہو گیا ہماری ایک آگرتہ ایک دم بڑھ جاتی ہے ہماری ایک آگرتہ اندھ ہو جاتی ہے ایک آگرتہ اندھ ہو گئے تو جس پر ایک آگرتہ ہوتے ہیں اس کے بچے ہم گیان ہو جاتا ہے تو ہماری دھان ہمارا کانسپٹ کلیر ہو جاتا تک صحیح کیا ہے پھر صحیح ہونے پر کیا پتا چلا سمادھی دونوں صحیح ہے اجیانی اور گیانی دونوں کا سمبان کریے راتے اور دن دونوں اچھے ہیں پھر یہ نہیں رہ جاتا کہ اچھا ہے اچھا نہیں ہے یہ ہے یہ سب چیز کیسے پتا چلے گا کریہ یوگ دھیان سے اگر آپ کو کریہ یوگ دھیان نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھئے گھرنا آدھ سے مکتر نہیں ہوگی جاتی واد کا بنا رہے گا نوکری نہیں ملے گی تو ڈر لگے گا نوکری کا دھین ہوگی ہم کام کرتے کچھ کوئی دے نہیں تو کھرچہ کیسے چلے گا اس طرح سے بیعپارک جیون ہوگا یہ سب ہوگا تھم آسان پرنائیم کرنے کی یوگ نہیں ہیں پھر گھرست جیون سوکھی نہیں ہوگا بھارتی سانسکرٹی گھرست جیون وہ ہے جہاں پر کوئی آدھان پردار نہیں ہو سویکشہ سے ہم آپس میں مل کر کے رہتے ہیں ہم نے گیہوں پیدا کیا آپ نے چاول پیدا کیا جتہ جسے جوریتھو لے لیا ہماری جوریت ختم ہوگئی جہاں پر جانا چاہیے وہاں ہم ہی دیا اس طرح کا سامانج ہوتا ہے اس بیوستہ کو کہتے ہیں یہ تو سورگ ہے یہ سورگی کی انگھوٹی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ کریہ یوگ دھیان چھوٹنے نہ پاوے کریہ یوگ دھیان ہے کہ بنات بنات بن جائی کرتے کرتے سمجھ میں آئے گا ایسے نہیں ہوگا تیچی سمجھ میں آگیا جہاں ملوں کے من میں بھرم ہے کسٹھانگ یوگ نے یم نیم آسرن پرانیم پرتعہ دھانا دھان سماندھی الگ الگ ہے الگ الگ نہیں ہے یہ کیا یوگ کو پاریخواست کرتا ہے جب کریہ یوگا بھیاس کرتے ہیں تب پتا چلتا ہے کریہ یوگا بھیاس کے گھرے میں آجانے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کریہ یوگا بھیاسی شروع پرانیم ہے یہی یوگا بھیاس ہے یہی نیم بھی ہے وہی آسان پرانیام پرتیا دھانا دھیان سمادھی سب وہی ہے جب کجیوں کو ابھیاس کرتے ہیں تو وہی پربو کی انبھوتی ہے کتنا آسان ہے جیون ہاں ہم نہ کریں تو الگ بات ہے اس کو بار بار سنیے بار بار سمجھئے اور بار بار ابھیاس کرنے کے لیے پریاس کریے کجی یوگ میں اپنی بھاکتی کو نبن کریں موسیقی موسیقی